موسیقی 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 اسلام ایکو بیئرز مردہ آپ سب ہے کیسے ہوں گے ک موسیقی 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 کی روٹین ہے رینی ڈی کی اور آج بہت مزیدار سا رینی یہ تھا اور یہ میرے کچن سے ویو ہے جی میرے کچن گارڈن کا اور بہت ہی مزیدار سی اور تیز بارش ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اچھا ناشتہ بناتے ہیں ویسے تو روٹین میں جہاں بہت ہی سمپل سا ناشتہ ہوتا ہے صرف روٹی اور چائے اور کبھی کبھار جہاں میں اس کے ساتھ ملائی بغیرہ رکھتی ہوں جو دودھ سے اتار لیتی ہوں میں لیٹکی یہ کہ کچھ پی کھانے کا دل نہیں کرتا کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اچھا یہاں پہ میں ریویو دوں گی ایڈمز کے دیسی گھی کا کچھ اس طرح سے یہ دکھتا ہے اور یہ میں لے کے آئی تھی یوٹیو پہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ بڑی بڑی اچھی اس کی خوشبو ہے اور بڑا اچھا یہ گھی ہے تو یہ میں لے کے آئی تھی لیکن میں جو گھر میں دیسی گھی بناتی ہوں یہ اس کے مقابلے کا بلکل بھی نہیں ہے فرسٹ و والل اس میں خوشبو تو تھی تھوڑے بہت لیکن اتنی اچھے خوشبو جو دیسی گھی میاد دیا وہ اس طرح کی خوشبو بھی نہیں تھی اس میں اور یہ ضرور سے کچھ زیادہ سٹرونگ تھا نا مطلب جیسے تھوڑا سا جلا بہتا ہے اس ٹائپ کیس میں تھوڑا ٹیسٹ آرہا تھا تو میں تو بلکل بھی اس کو ریکمننگ کروں گی تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا اس کا ٹیسٹ لیکن یہ کہ میں لے آئی تھی تو مجھے اس کو یوز کرنا تھا تو بس یہاں پہ میں روٹی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے چاہے رکھی بھی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں کٹنگ کر رہی تھی اوملیٹ وغیرہ کی آج میں نے سوچا کہ ساتھ تھوڑا سا بنا لیتے ہیں اوملیٹ میں ویجیٹیبلز وغیرہ ڈال کے تو مجھے بسی کے لیے فرائیڈ ایک سے بھی زیادہ جو ہے نا مجھے اوملیٹ پسند ہے لیکن گرمی میں بلکل بھی انڈا کھانے کا دل نہیں کرتا ہز پڑ بھی میرے بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو بچوں کو یہ کہ میں ناشتہ کرانے کے لیے ساتھ میں فرائی کر دیتی ہوں یا کبھی کبھار وائل کر دیتی ہوں لیکن یہ کہ ہم لوگ خود آوائیڈی کرتے ہیں گرمیوں میں کم ہی کھاتے ہیں انڈا تو یہاں پہ بس جو ہے میں ساتھ ساتھ کٹنگ کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے مزیدار سا یہ بنا لیا تھا اوملیٹ اور بہت سیمپل سی ریسپی ہے آپ کو میں نے آرریڈی شیئر بھی کی ہوئی ہے موسٹی گھر میں اس میں اسی طرح سے ہی بنتا ہے تو آج میں نے چوپر نہیں نکالا کیونکہ جب سے میرا پہلا والا چوپر ہراب ہوئے تو میں بہت زیادہ جو ہے نا ڈس ہارڈ ہوں سے کہ یہ جو ہے نا میں اس کو آرام آرام سے یوز کر رہی ہوں بہت کم کم یوز کرتی اس کو تو میں نے سوچا کہ اپنے کٹنگ کرنے کے لیے دوبارہ اس کو نکالنا ہے پھر واش کرنا ہے پھر اس کو ڈرائ کر کے رکھنا ہے تو اس سے اچھا میں ہودی کارڈ لیتی ہوں تو بس ویٹیبل سیاں پہ میں نے کارڈ لیتی اس میں میں نے دوڑنے ڈال لیا ہوں اس میں اب میں تھوڑا سا نمک اور لال مرچے ڈال لوں گی اور اگر آپ کالی مرچے پسند ہو تو آپ کالی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں موسیلی نمک اور لال میں ڈالتی ہوں اور اس کے بعد اچھے سے جو ہے نا فور کے ذریعے سے میں اس کو پھینٹ لوں گی بڑا اچھا سا جو ہے نا اس کا ٹیکسٹر بن جائے گا اور اس کے بعد میں نے بلکل کم سے آئیل میں اس کو فرائے کر لینا ہے تو اومیلیٹ ریڈی ہو جائے گا تو آئے تھوڑا سا موسم بڑا اچھا تھا اس وجہ سے جو ہے نا دل کھڑا تھا تھوڑا سا ناشتہ کرنے کا اچھا ناشتہ کرنے کا لیکن یہ کہ جب دوب نکل لائے گی تو پھر دوبارہ سے گرمی شروع ہو جائے گی موسم کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ بارش میں اچھا موسم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم سے دوب نکلتی ہے تو پھر اسی طرح سے موسم ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد میں نے نا اپنی گیگا مول کا آپ کا ٹور شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ اور میں نے آپ کے بتایا تھا کہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی جو میں نے وہاں سے شاپنگ کی ہے اور ویڈیوز کچھ اس طرح سے پھر اپلوڈ ہوتی رہی ہیں کہ وہ مجھے میرے ذہن سے ہی نکل گیا اور جب میں سکرلنگ کر رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ وہ تو مجھے یاد ہی نہیں جا کہ وہ ویڈیو میں نے اس میں ڈالی ہی نہیں تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں میں اس کے ساتھ کمپائل کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ ناشتہ والموست میں ریڈی تھا اس طرح سے میں کر لیتی ہوں کہ سارا جو ہے جو اس کا لیکوڈ پوشن ہے جسے پک جائے پھر اس کی سائیڈ میں چینج کر لیتی ہوں تو اس طرح سے بہت اچھا ساملیٹ بنتا ہے اور بہت فلوفی سا بھی بنتا ہے تو بس یہاں پہ میں بنائی تھی یہ چاہر میرے پاس جو فرائن پین میں تھوڑا چھوٹا ہے تو میں مسلینہ طبقی پر اگر بنائیں تو بہت اچھا بنتا ہے کیونکہ جتنا آپ اس کو پھیلائیں جتنا زیادہ یہ پھیل جائے گا اور بہت اچھا فلوفی سے بنتا ہے تو بہت زیدار سی پارش ہو رہی تھی یہ کیچن سے میں ساتھ ساتھ اس کو انجوائے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں ناشتہ بنا رہی تھی ہاں پہ بس ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے بچوں کے لئے میں نے ایک وائل کر لیے تھے اور ساتھ یہ روٹیاں بنائی ہیں اور اسی طرح ہلکی سی چپڑی بھی روٹیاں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کھاتے رہی ہیں تو بس ناشتہ یہاں پہ ہو گیا تھا ریڈی ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا اب یہاں پہ بس جہنا سب سے پہلا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ کچن کے سارے برطن رات کے واش کی ہیں وہ نکالیں ہم یہاں پہ آپ تیکھ سکتے ہیں رات کو میں نے کپککس بنایا تھے بچوں کے لئے تو وہ سارے برطن جو ڈرائی ہوئے تھے وہ میں نے ہاں پہ نکال کے رکھے ہیں سائیڈ پہ اب ان کو سب سے پہلے تو ان کو سب سے پہلنا ہے اور سارے برطن سیٹ کر کے یوز بھالے اس کے بعد میں نے ایک واش کروں گی تو سب سے پہلے یہی کام ہوتا ہے ناشتہ کے بعد کیونکہ اگر ایک دفعہ پھر دوبارہ سے گلے ہو جائیں گے تو پھر ان کو سوکنے میں ٹائم لگے گا اور مجھے سب حالنے میں بھی پھر دیر لگ جائے گ اس لئے میں رات کے دولے پہ سارے برطن پہلے نکال دیتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نے شہر کرنا تھا آپ کے ساتھ یہ چوپر جو تھا بڑا میں نے ساتھ دیا اس نے لیکن یہ ٹوٹ گیا اس طرح سے پلاسٹک اس کی کریک ہو کے ٹوٹی ہے اور اندر سے جو جہاں سے فکس ہوتا ہے جہاں سے اس کو چلنا ہوتا ہے وہاں سے یہ ٹوٹ گیا اور میں سمجھتی تھی کہ شاید اس میں کوئی اس کے بلیڈز جو ہیں وہ خراب ہو گئے لیکن بسیکلی جو اس کا اس طرح سے یہ کلپ تھا یہ ٹوٹ گ نہیں ہے مطلب میرے کام کا نہیں رہا تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اور یہ میرے سیٹ کے ساتھ کا تھا مطلب جو فوڈ پرسیسر تھا اس کے ساتھ کا تھا اور اب یہ والا پارٹ جو ہے نا یہ اس کا بروکن ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرتے ہیں اس کا ملتا ہے یہ پارٹ کے نہیں ملتا تو چوپر کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ چوپر کے بغیر تو آج کل کے دور میں زندگی جو ہے نا نامکمل سی لگتی ہے اچھا اس کے بعد میں شاپنگ شاید کرتی ہوں کچھ میں نے کی تھی گیگا م اور کچھ میں نے پاؤنڈ سٹور سے کی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے وہ الگ سے بیگ کے چارجز لے دیا تو میں نے کار فور جو پاؤنڈ سٹور کے شاپر تھا اسی میں سب چیزیں ایڈ کی ہیں کیونکہ میں بس پڑے ہوئے تھے تو میں نے سی میں ڈال لی تھی جو چیزیں میں نے لی تھی تو یہ سب سے پہلے تو میں نے باؤل لیے تھی ٹوکا سیٹ مجھے ملا تھا سبزی وغیرہ واش کرنے کے لیے کوئی دالیں وغیرہ واش کرنے کے لیے وہ لیا تھا اس کے بعد یہ باسکٹ میں نے ل ملکل سائز کیا ہے ملکل سائز کیا ہے ملکل سنکھ میں رکھیں کچھ ایکسٹر برتنس میں واش کر کے رکھ سکتے ہیں مینلی اب اس میں ویجیٹیبلز یا پھل دھوکے رکھ سکتے ہیں اس میں ڈرائ کر سکتے ہیں تو بڑا اچھا لگیا مجھے سائز اس کا یہ میں لے کے آئی تھی اس کے بعد یہ ڈسٹر کلوتھ تھے بڑے سوٹ سے فلالن کی کپڑے کے تھے اس کو ملٹی پرپس میں یوز کر سکتے ہیں یہ ٹویلو کا سیٹ تھا اور یہ کلر جو نا یلوش فلو میں نے بلکل پسند نہیں ہے مجھے ڈیفرنٹ کلر کا ملا تو یہ سیٹ میں نے لے لیا اس کے بعد یہ میں نے پین لیا بیکنگ کا اور یہ میں نے دول لیا تھے اور پھر میں نے ایک چھوڑ دیا اور میں اب ریگریٹ کر رہی ہوں کہ مجھے لے لینا چاہیے تھا دوسرا بھی میں نے کیوں چھوڑ دیا لیکن بس اس ٹائم ویے میں سے ڈیسیجن نہیں ہوا میں نے دول لے کے پھر ایک چھوڑ دیا اس کے بعد یہ بھی ہے سوٹ فلالن کے کپڑے وغیرہ ہیں بچوں کو اکثر آپ اس کو دے سکتے ہیں مطلب ایس سوٹ سا کپڑا تھا یہ مجھے اس طرح سے سیٹ میں ملا ہے تو یہ بھی میں نے لے لیا اس کے بعد یہ میں نے میکرونیز لی تھی یہ کار فور سے میں نے لیا لیا لازٹ ٹائم جب میں گئی تھی تب بھی میں وہاں سے لے کے آئی تھی ان کا سائز بہت اچھا ہے پرائز تو آلماس اتنی ہے جتنی بنتی ہے لیکن ان کا سائز بہت اچھا ہے اور کھلی میکرونی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے یہ میں نے اس کو کو کر کے بھی دیکھا ہے مطلب جو کھلی میکرونی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں بنتی ہے تو یہ میں میں نے دو ٹائپ کی میکرونی لی تھی ایک سپائرل لی ہے ایک الولی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ ورمی سیلی لی تھی ورمی سیلی کا پیک جو تھا اس طرف انہوں نے پرائز تھوڑی بڑھ گئی تھی پیک چھوٹے کر دیا تھے انہوں نے لیکن یہ جو پاستہ تھا وہ آئی تنک اتنا ہی سائز تھا اس کا اس کے علاقہ کچھ کچھ چیزیں بھی میں نے لیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا یہ مجھے بہت پیارے یونیکارن کے کپکیک کے جو بٹر پیپر مولڈ اچھا وہ مجھے مل گئے تھے تو یہ میں لے کے آئیں یہ علیزہ کو بہت پسند ہے اس طرح کی چیزیں تو کوئی بٹھے وغیرہ پہ ہم بچوں کے اس طرح سے کر کے دے سکتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں اس کے بعد یہ فور پلیٹس کا سیٹ تھا بہت اچھی ان کی پلاسٹک تھی تو یہ میں لے کے آئیں بچوں کے لیے بچوں کو اکثر ہم کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز دیتے ہیں تو وہ زائر ہے اگر کوئی برطن نیچے گر کے ٹوٹ جائے تو پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے ک لیکن وہ توڑ دیتی ہیں تو نیکسٹ اپ میں ان کے لیے لے کیای تھی اور یہ دو باولز مجھے بہت اچھے لگے تھے بہت پیاری سنگی شیف بنیوی تھی یہ میں نے لیے تھے ادھر سے اچھا اس کے بعد یہ کچھ پینسل اور یہ پین میں نے لیا تھا وہاں پہ یہ جو پینسل ہے ملٹی کلر والے اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ میری بچوں کا بڑی اچھی لگتی ہیں تو یہ میں نے ان کے لیے لیا تھا اچھا اس کے بعد یہ پانڈ سٹور سے نا مجھے بڑا اچھا سا سیٹ میں لیا تھا تھری پیسیز کا سیٹ ہے آپ اس کو نا جو روٹی کا رومال جس میں ہم روٹی وغیرہ رکھتے ہیں اس میں یوز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی موٹا سا بنا ہوئے نا اس میں روٹی کافی دیر کے لیے گرم رہ سکتی ہے تو یہ سیٹ بڑا اچھا سا تھا یہ مجھے مل گیا اور وہاں پہ پانڈ سٹور کا جانا 250 ایچ کا تھا تو کچھ آئیٹمز بڑے اچھے تھے مطلب 250 میں ٹھیک تھے تو یہ بھی تھری پیسز تھے بہت زیادہ فورڈیبل بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اچھا تھا اس کا کپڑا اچھا تھا یہ بھی میں نے لیا وہاں سے اور بسکلی جو ہے نا مجھے بھی ایسے لگتے ہیں کہ عورتیں زیادہ تر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چھوڑ کے گھر کی چیز چیزیں لیتی ہیں اب میں کتنی حد تک ٹھیک ہوں لیکن میری پریفرنس ہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر اپنے لیے بھی لیتی ہوں لیکن یہ کہ میں گھر کی چیزیں زیادہ لینا پریفر کرتی ہوں اور میں بہت سری چیزیں ایسے لے لیتی ہوں جو کہ مجھے باد میں کام آ سکتی ہیں اس ٹائم نہ بھی ضرورت ہو تو میں لے لیتی ہوں اچھا یہ میں نے دو کپ لیے تھے بسکلی میں نے یہ لیے ہیں گرین کی بغیر ہے پینے کے لیے بس پہلے کپس تھے لیکن وہ چھو گرین ٹی ٹائپ کے تھے تو میں نے یہ اس طرح کے کپ لیے مجھے بڑا اچھے لگے تھے یہ میں وہاں سے لیے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے یہ کپس لیے تھے بلیک کلر کے کپس مجھے بہت پسند تھے تو میں نے تین کپ لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ پلحال تو تین بندے ہی ہیں چائے پینے والے آئیزل تو ہے وہ اتنا شوک سے نہیں پیتی ہے تو یہ میں نے کپس لیے تھے وہاں سے اچھا ایک اس میں بڑا مگ تھا اور وہ جو تھا اس میں پیر نہیں تھا میں سوچتی تھی کہ مجھے پیر مل جائ تو زیادہ اچھا ہے تو وہ ایک بڑا مگ تھا سنگل مگ تھا تو وہ پھر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں پیر نہیں تھا وہ بھی بلیک میں بہت پیارا تھا لیکن پھر یہ تین جو ہے میں نے یہ لیے لیے تھے وہاں سے اور اس کے بعد میں نے باؤل کا سیٹ لیا ہے یہ باؤل کا ٹو پیسز کا سیٹ ہے اس طرح کا اور اس طرح کا میرے پاس پلیٹس بھی ہیں اور اس طرح کا ایک باؤل بھی ہے تو یہ میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا سیٹ بن جائے گا مطلب جو گہری بری پل پلیٹس بھی ہیں باؤل بھی ہے بڑے والا اور یہ مطلب کوارٹر باؤل ہے اچھے سائز کا باؤل ہے تو یہ میرا پورا سیٹ بن جائے گا اس لیے یہ سیٹ بھی میں نے بائی کر لیا یہ ٹو پیسز کا سیٹ تھا تو یہ چھوٹی موٹی سی شاپک میں نے وہاں سے کی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ہے بلکل اسی طرح کا میں پلیٹس اور بڑا باؤل تھا تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ بھی لے لیا تو بڑا اچھا اس کا جو ہے نا سائز تھا مجھے بہت اچھا لگ ہے اب اس میں رائ بائیتہ وغیرہ سب کر سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا بہت ملک سویڈیش اگر آپ دو برطن میں رکھنا چاہیں تو آپ دو بولز الگ سے بنا سکتے ہیں تو یہ تھی سوڑی سی شاپنگ میں نے کی تھی مینلی گھر کے لیے کی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تینکی سمارہ شو روچنگ